بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجسہ اہلالبیت اہلالبیت ویطہرکم تتہیرہ اہلالبیت ویطہرکم تتہیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سید نباسیانو لکہ سلام لکہ علی مقام لکہ سبحات شام لکہ سید نباسیانو لکہ سلام لکہ علی مقام لکہ سبحات شام لکہ بچڑا کر آرداتی جایا بہتول داغے نانے دے نقشی والا جانی رسول داغے نانے دے نقشی والا جانی رسول داغے خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکہ علی مقام لکہ سبحات شام لکہ سید نباسیانو لکہ سلام لکہ علی مقام لکہ سبحات شام لکہ حسن حسین خالو عثمہ دالا شاہ ڈٹھا غندہ شہید کی میں بھکھاتے پیاسا ڈٹھا غندہ شہید کی میں بھکھاتے پیاسا ڈٹھا چالی دن بھکھے رہ گئے نالے پہ آس میں کھا علی مقام لکہ سبحات شام لکہ زہرہ دی گودی امنہ نازہ دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بیدن اتلیا سر سے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ ملکہ علی مقام لکہ اور صبحات شام لکہ پھلا تو سہنے چیرے خون چرنگین ہو گئے پھلا تو سہنے چیرے خون چرنگین ہو گئے خون چرنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لا ملکہ بورا انجام لکہ قاتل تے لا ملکہ بورا انجام لکہ علی مقام لکہ اور صبحات شام لکہ اور کٹ گے باہتر با میں مایاں نا باغر آیاں خیمیں دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں خیمیں دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے ایلزام ملکہ بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے ایلزام ملکہ علی مقام ملکہ اور صبحات شام لکہ سائن دے نوا سیانوں لکھا سالا ملکہ علی مقام ملکہ اور صبحات شام لکہ ہر قسم دی غمد و سنہ کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی با برکت ذات واسطے خاص انگیند لا قعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم تہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر گھر اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نصیم میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین لا بہت شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑے دروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت انہوں قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی علاماتہ بیان کرنا تسا عبابدہ سمات فرمانا اپنی بارگام در قبول فرمائے میرے ذمہ ہی قنوان لگایا گیا ہے شان اہلِ بیت اللہ تعالیٰ اہلِ بیتران محبت کرنے والا بڑھائے اہلِ بیتران پیاد کرنے والا بڑھائے اہلِ بیت تو مراد ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کاروالے اہلِ بیت آخیہ دے کاروالے نبی پاک دے کاروالے اہلِ بیترے یعنی میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہلِ بیترے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اہلِ بیترے میرے پیغمبر دے پیارے یار حضرت علی اہلِ بیترے میرے پیغمبر دے نواسے اہلِ بیترے اہلِ بیتران جڑا بندہ بغد رکھے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اہلِ بیتران بغد رکھے گا جوڑا اہلِ بیترن محبت کرے گا اہلِ بیترن محبت کرنا ساڑھا ایمان ہے بولو اہلِ بیترن محبت کرنا ساڑھا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام امنا پیار کرنے والے آر امامِ کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے آر دھیوانیا قرآنیا توجہ کرنا مال کے قنات فرما دینے وقرنا فی بیوت کنا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَقْرُ جَلْ جَاہِنِيَتِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا السَّلَاةَ وَآَاتِينَا الزَّاقَاتَ وَأَتِعِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَاً لِكُمُ الرِّجْسَى اَهْلَ الْبَيْتِي وَيُطَوْكِرَاكُمْ تَتْحِنِ عَرَاكُمْ اللَّهَ رَبُ الْعَالَمِنْ اعلان فرما دینے اے میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء حبیبِ کبریاء وَالِيِ بَطْحَا بدر الدوجا شمس وزہا خیر الورا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مابو پیغمبر نا نام نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال عدب دینال احترام دینال درود پرنے سونے آر نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ تعالی دنیا میں سونی بنا دینگے اللہ تعالی آخرت بھی سونی بنا دینگے اللہ فرما دینے میں اللہ اپنے مصطفحات درود پیجنا مار اے ایمان والی و میرے ملیکار میرے مصطفحات درود پڑھ دینے دانا ماوے واللیل دین زلفا والے دانا ماوے علم نشران دے سینی والے دانا ماوے والاسر دے زمانے والے دانا ماوے انا آتینا کل کو سر دے حود والے دانا ماوے یا سیندیاں سرداریاں والے دانا ماوے قاہ دی پیشانی والے دانا ماوے قد نرا تقلو ببا جی کا بھی سمادیاں اداما والے دانا ماوے دوسرامی میرے مصطفحات درود پڑھنے مالکے کے ناتھ فرما دینے اِنَّ اللَّهَا اِنَّ اللَّهَا وَمَلَا اِکَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَمْ نَبِي اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے سایا نہیں ہونا اللہ ارشدہ سایا نصیب کرے گا مابوت تے درود پڑھو گے جدو تیاں پترانے ماں باپ نے بیلیاں سجنہ نے کام نہیں آنا او دو آمینہ دے لال کا مانگے آپ تے کسرتنا درود پڑھو گے جدو کتے بھی پانی نہیں ہوئے گا او دو لب تیرے ہونگے ہاتھ محمد الرسول اللہ دے ہونگے تیجام کوسر ہوئے گا دعا کر اللہ درود پڑھنے والا پڑھا ہے اچھی کہہ جو آج رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ آؤ اج جکر کبیب کریے رج رج سونتے درود پڑھدہ رب دا سدر جے بولند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رو دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ ان آم رب اینج دا کمال کردہ جنت وے جی آکاں دے ہو نال کردہ سارے کہہ دیو آمین ان آم رب اینج دا کمال کردہ جنت وے جی آکاں دے ہو نال کردہ اوٹھے وی روان اوٹھے وی روان میں درود پڑھدہ رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدہ رب دا قرآن کے اشارے کردہ دعا کرو اللہ صاحب نو درود پڑھنے والا بڑھائے سارہ کی دے جنہ درود دا منکرے اوہ حضور دا منکرے جنہ درود رن محبت کردے اوچھی بولو اوہ حضور نال میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے دھوانیاں پرانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیل میرے پیغمبر دیاں بیویاں میں میری پیغمبر دیاں بیٹیاں میں میری پیغمبر دیاں بیٹیاں میں میری پیغمبر دیاں حضرت علی المرترہ شیر خدا حیدر قرار بھی علی بیتران شامل نے امام کے ناد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سجدہ فاتیمہ تو دہرا رضی اللہ تعالیٰ عنغادی شادی کی دیئے میرے پیغمبر نے تین دعاں میں فرمایاں اللہ سونیاں اس جوڑن شتان دشان تو محفوظ رکھنا دوسری دعا یا اللہ اس جوڑے اندر خیر و برکت فرما تیسری دعا یا اللہ یہ دیوی جو جڑی اولاد بیدا ہوئے اس اولاد میں شیطان دے شرط و معفود رکھنا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آیا اللہ نے سجدہ فاطمہ دے کارندر حضرت علی دے کارندر بیٹا دا فرمایا میرے مابو قیمدر علیہ السلام نے اس شہزاد دے دانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اندر رکھے آ اگلا سال آیا اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دا فرمایا ایدانا میرے پیغمبر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ کو رکھے آ اگلا سال آیا اللہ نے پھر بیٹا دا فرمایا ایدانا میرے پیغمبر نے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ انہ کو رکھے آ حضرت محسن بچ پر اندر ہی وفات پا گئے پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی اتا فرمائی ایدانا میرے پیغمبر نے سجدہ سینب بنت علی دا نام حضرت علی تے سیدہ فاطمہ نے ام بین کل سوم بین تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے آؤ سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن ویچو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے تھے دو بیٹیاں تاں فرمائی آؤ امام کینات سے میرے پیغمبر حسرین کریم احمد پیدا ہوں دے بار پیغمبر بار بار سیدہ فاطمہ دے کارایا کردے سن یہ تے جناب حسن المحبتہ کرنیا یہ تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدرہ محبتہ کرنیا ایک دنے میرے پیغمبر مسجد نبی اندر نماز ادا کر رہے ہیں حسنین کریم این ارد کر دنے امی جہان اسی نام پاک دینا مسجد اندر جانا چانے نام پاک دی زیارت کرنا چانے حسنین کریم این جہان چل دے یہ دو مسجد نبی اندر آئے ہیں میرے مابو پیغمبر علیہ السلام اسلام نماز ادا کر رہے ہیں امام کے نام نماز پڑھ رہے ہیں حضرت حسن ہی قریب آگئے حضرت حسین ہی قریب آگئے ایج میرے مابو پیغمبر نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں جدو آمینہ دلال سجد اندر گئے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی کانڈتے چاڑھ کے بیٹھ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسید بھی میرے پیغمبر دی کانڈ تے چاڑ کے بیٹھ گئے میں سج کے جاؤں پر بان جاؤں میرے پیغمبر نے متھے واٹ نہیں پایا میرے پیغمبر نے غصہ نہیں کی دا بچیاں نو کھچ کے تھلے نہیں سٹے آ آجے میں ساڑیاں مسجد آدھے اندر اندر اگر کوئی بچہ مسجد اندر آ جائے بابے انو بڑیاں پریشانیاں بن جاندیاں نے کدھے بچیاں نو مار دینے کدھے بچیاں نو دب کے مار دینے کدھے بچیاں نو تماثے مار دینے کدھے بچیاں نو مسجد وچو باخر کر دینے نانا بزرگو کدھے ایج نہ ہووے آج دا دب کا ساری عمر بچہ مسجدی داخل نہ ہووے آج دا تماثہ ساری زندگی بچہ بھی نماز ہو جاوے کدھے قیامت والے دن ترے کوئی سوال نہ کیتا جائے میرے مابو پیغمبر نے نماز سے نی حسنین کریمین آئینے آمینہ دیلال دیکانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ دراز کی تائے میرے پیغمبر نے متھے واٹ نہیں پایا میرے پیغمبر نے غصہ نہیں کی دا بڑی دیر حسنین کریمین کھیل دے رہ گئے پھر میرے پیغمبر دیکانڈ تو ترے نے ایمام کینات نے نماز مکمل کی تھی میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آؤ حسنین کریمین نے عدرت حسن میں اگلہ کے دوڑ پہ عدرت حسن میں مسجد نبی دے سین اندر دوڑ پہنے ہوئی نوجوانو اردہ گردو آنے والیوں محضر مہمانو تا سب رات دی دنیا اندر آو ہو کتنا پیارا سما ہوئے گا ہو کتنا پیارا مندر ہوئے گا عدرت حسن میں اگلہ کے دوڑ دے آنگے عدرت حسن میں اگلہ کے دوڑ دے ہونگے نبیان دی ایمام پیچھے پیچھے دوڑ دے آنگے یہ تے میرے پیغمبر جناب حسن نو پکڑ دینے یہ تے میرے پیغمبر جناب حسن نو پکڑ دینے اپنے نباسیان محبتہ کر رہنے صحبہ اکرام رضوانو لالے کی مجمعی سارا مندر پہ تک دینے بڑی دیر آمینہ دیلائے اپنے نباسیان کھیڑ دے رہ گئے پھر میرے پیغمبر جناب حسن دے حسن نو پکڑیا اپنی گودی اندر بٹھایا آسمان والنگاہوں اٹھائیا نے آقا فرما دینے اللہ میں اپنے نباسیان نال پیار کرنا یا اللہ میں اپنے نباسیان نال پیار کرنا اللہ سوڑیاں تو بھی میرے نباسیان نال پیار فرما کہناب دے ربا جڑا میرا امتی میرے اہلِ بیعت دینال میرے نباسیان نال پیار کرے یا اللہ تو او دینال بھی پیار فرما کہ ڈی بہترین دعائے کہ مطلب ایک جڑہ لے بیترن محبت کرے گا اللہ او دے نال جڑہ حسن تے حسین نال محبت کرے گا اچھی بولو اللہ او نا دے نال حسن سوڑا حسین سوڑا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوڑا حسن سوڑا حسین سوڑا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوڑا نواز سے رسول دے نبوں پیارے صدیق مر دی اکھیاں دے تارے نواز سے رسول دے نبوں پیارے صدیق مر دی اکھیاں دے تارے خالو جنادہ خالو جنادہ خالو جنادہ زنو رین سوڑا خالو جنادہ زنو رین سوڑا حسن سوڑا حسن سوڑا حسین سوڑا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوڑا سوڑا جنتی جوانا دے سردار گل مومنا دے دی لان دی بہار گل زینب دا بھائی زینب دا بھائی حسین سوڑا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوڑا حسن سوڑا حسین سوڑا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوڑا اکوری گج کے کہہ دیو سبحان اللہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام میں پیار کرنوالیہ امام گینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنوالیہ دھیوانیہ پروانیہ توجہ کرنا بعد لو آنکھ دینے حسنین کریم احمد دے نال حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی انغو محبت نیشن کر دے حضرت عمر بن خطا رضی اللہ تعالی انغو محبت نیشن کر دے اگر حضرت صدیق محبت نا کر دے حضرت فاروق محبت نا کر دے قرآن کا دیوی ناخدہ محمد الرسول اللہ واللدین ماہو اشدہو علی الكفاری روح ماہو بینہم روح ماہو بینہم اللہ تعالی فرما دینے میرے پیغمبر دے سابا کافرا واتے سختنے آپس حمدت نرم نے کی مانا پڑھنے آو حضرت صدیق دیال بیت آپس اندرم نے حضرت فاروق دیال بیت آپس اندرم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت اندر اے اثر دی نماد پڑھائیے حضرت علی المرطدہ شیر خدا حیدر کراب نے پیچھے نماد پڑھائیے اشاد اثر دی نماد پڑھاندے بال حضرت جناب صدیق اکبر جناب علی رضی اللہ تعالی آپس اندر ملکے جا رہنے اے جہ مدینے دی بہدار اندر حضرت صدیق دینا ندران پہ گئیاں جدو جناب صدیق دینا ندران پہ کرینے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلے رہنے اینا بچے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی انگھوں بھی کھیر رہنے حضرت صدیق اکبر اگے بڑھینے جناب حسن رضی اللہ تعالی انگھوں نے اٹھایا اپنے کمدھیں آنچے بٹھایا ہوا صدیق تیری عظمت دے کے آہ کے انے دے آمینہ دے لال سوار اندینے کہتے تیرے کندیاں دے علی دے لختے جگر سواد اندینے سیدہ فاطمہ دے دل دے ٹکڑے سوار اندینے عدرت جنابِ صدیق اکبر فرما دینی علی جی حسندہ چیرہ تو اڑے نالتے نہیں مل دا عسندی صورت تو اڑے نالتے نہیں مل دی عدرت علی فرما دینے اے پیارے صدیق اور کدنہ مل دی عدرت صدیق فرما دینی علی جی حسندیاں کھانتے نبی پاک دیاں کھانال مل دینے حسند رخصار مصطفیٰہ دینے حسندہ چیرہ نبی پاک صلی اللہ علی جی وآے شلیم دے چیرہ دنا مل داوے اے نوجوانوں ایک دا گرتو آنے والی اے مہدد میں مانو اگر صدیق آلے بیتر محبت نہ کر دے ہندے عدرت صدیق دی امامت اندر عدرت علی پیچھے نمات کر دے نہ پڑ دے عدرت صدیق محبت نہ کر دے ہندے عدرت صدیق دے کدنہ دے عدرت حسن کدے بھی سوار نہ ہندے اگر صدیق اکبر آلے بیتر محبت نہ کر دے عدرت صدیق اتنا بڑا شان عدرت جناب حسندہ بیام نہ کر دے محصد کے جامع قربان جامع امیر المومینی عدرت عمر بن خطاق رضی اللہ تعالیٰ نوح ایک دن بالارم در جا رہنے عدرت عمر دین ادنا جناب حسین تے پہ گئیانے عدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اے پیارے حسین جی آونا کدے ساڑے کارم در تشریف لے آونا حسین جی آونا کدے خدمت دا موقع دے ونا عدرت حسین فرما دینے جناب اے امیر المومینین عمر جی میں آمانگا ضرور آمانگا کچھ دن گدرے نے عدرت عمر حسین رضی اللہ تعالیٰ نوح چل دے یاں چل دے یاں جناب امر بن خطاب دے کارم در گہنے عجیب معاملہ بے کھیا بے اندر کمرے دے اندر حضرت عمر صحبہ اکرام نجمی ٹنگ کر رہنے دروازے تے پتر کھڑاوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح حضرت عبداللہ اندر آم دی اجازت چاہ رہنے عمر فرما دینے عبداللہ ٹھہر جاؤ عبداللہ ٹھہر جاؤ میں بیزی آو عبداللہ ٹھہر کے آمی حضرت حسین بیخ رہنے امام حسین نے سوچے آو جی تھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں ہے حضرت حسین بن علی نے اجازت کتے ملے گی حضرت حسین واپس آگئے کچھ دن آدھے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت امام حسین نے جناب عمر فرما دینے حسین جی میں عرض کی تا سی آیا جنا قدر ساڑے کا رنگر حضرت حسین فرما دنے عمر جی میں آیا ساں عمر جی میں آیا ساں فرمایا اکر دو آئے سو اخی جدو تو عیسیٰ بنائیں میٹنگ کر رہے سو تو عڈے تروازے دے تو عڈا پتر کھڑا عبداللہ بن عمر اجازت مانگر ایسا ہے تو سا عبداللہ بن عمر نو اجازت نہ دیتی میں سوچے آوے جی تھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں ہے وہ تھے علی دے پتر حسین نو اجازت کمیں ملے گی حضرت حسین دی گال سن کے عمر بن خطاب دینے کھاں برس گئی آنے حضرت عمر فرما دینے پیار حسین جی عمر تے اٹھان دا چروائیا سی عمر تے بکریاں دا چروائیا سی تو عڈے نام پاک جی وجہ تو عمر وقت دا امیر المؤمنین بن گیا عمر تے اٹھ چرایا کردہ سی اللہ نے دین دی سمجھ اتا کر دیتی آج عمر اببائی لاکھ مربہ میل دا اکمران بن گیا بے اے پیارے حسین جی میرا پتر آئے گا جدو بھی آئے گا اجازت لے کے آئے گا حضرت علی دے لخت جگر سیدہ فاطمہ دے دل دے ٹکڑے آمینہ تے لال دے پھلان دی خوشبو میرے پیغمبر دے جنتی نوا حسن تے حسین جدو بھی آنگے بغیر اجازت دے آنگے تو آنو اجازت لینڈ دی لوڑ اہلِ بیتنا تے صاحبہ محبت کر دی سانڈ تب جو آخری واقعہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اہلِ بیتنا محبت کرنے والا پڑا جب گاج کے کہو آمین میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آو اس لیمہ کا نامہ بیکھی جاگی اندر بڑے بال سوڑے اسواری بن جی دی نبی پاک میرے نئی کوئی لال علی دے لال ورگا اسواری بن جدی اوے نبی پاک میرے نئی کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداد ملدان حسین دے انداد ورگا بہتر کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا او کے شہید تے رتبہ بلند پایا غازی کوئی نہیں حسین دے مثال ورگا حضرت بلال کہہ دیو رضی اللہ وقت اہلے بہت رہے کی نہیں محبت کر دے سا میرے مابو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نل پیار کرنوالیا امام کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنوالیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر جدو دنیا ترخصو توئیرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نونے اپنی بی بی نوا کھیا اللہ والی تیاری کار غڑ مدینی نہیں رہنا غڑ مدینی نہیں رہنا حضرت بلال نے کارمالیاں نونہ دے مدینہ چھڑ کے جا رہنے صحابہ اگرام رضوان اللہ علیہ وآلہ ہی مجمعین آگئے آکھے آپ بلال کی تھے جا رہے ہیں آوے فرما دینے غڑ میں مدینی نہیں رہنا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ آپ فرما دینے لوگ کو میرے راستے اندر نہ آو غڑ میں مدینی نہیں رہنا حضرت ابو بکر شدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتا چلے آوے جنابِ صدیق آئے نے اے جنابِ بلال دے سامنے کڑے ہو گئے آپ فرما دینے بلال میں تنوں مدینیوں نہیں جان دینا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ حضرت بلال فرما دینے صدیق اے پیارے ابو بکر دوسری میرا پیسہ پار کے میں نوں آزاد کروایا سی اگر میں توانہ غلامہ پھر میں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دا اگر میں نوں آزاد کر آیا جے ابو بکر جی میرے راستے تو ہٹ جاؤ اگر میں مدینہ نہیں رہنا حضرت صدیق فرما دینے یار بلال چل مدینہ نہ رہی پر داستے سینہ آخر کے سو وجہ تو مدینہ چھڑ کے جان دیاں میں حضرت بلال دینے کھاں برس گئی آنے آپ فرما دینے ابو بکر حضرت مدینہ میں نوں خالی نظر آن دے آمینہ تیلال نظر نہیں آن دے وزوہ دامو کھڑا نظر نہیں آن دا واللیل دینے زلفان نظر نہیں آن دی یار صدیق جی تھے مصطفیٰ نظر نہیں آن دے وہ تھے میں رہ کے کی کرنا ہوئے حضرت اس کی جناب بلال نے مدینہ چھڑے چلتے ہیں چلتے ہیں شام تے علاقے اندر چلے گئے شدیق کی اکبر دہ دور گدرے آن دے حضرت فاروق عادر رضی اللہ تعالیٰ اور دہ دور آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی بیوی نہ گلہ پہ کر دینے گلہ کر دینے ہم فرما دینے اے جے عشی بدر اندر گئے ساو اے جے عشی اہود اندر گئے ساو اے جے خندق دے میدان اندر گئے ساو اے جے نبی پاک دی میں خدمت کریا کر دا اے جے نبی پاک نو وضو کر آیا کر دا گلہ کر دینے ہم کر دینے ہم بلال دین اکھاں برس گئی آنے گفت کو مکمل ہوئیے حضرت بلال بھی سونگے سیانہ بلال دی زوجہ بھی سونگے ادی راب دا بیلا ہویا وے حضرت بلال نو خواب آئیے عجیب ماملاوے کھیاوے اے جے سونے مصطفیٰ نظر آ رہنے نال جنابے صدیقی اکبر نظر آ رہنے حضرت بلال عرق کر دینے سونے آن مابوبہ تو عڈا کی حالے آقا فرما دینے اے پیارے بلال اے پیارے بلال یار کدے میرے شہر اندر چکر تیلامے آن بلال میرا شہری چھڑ گئے آنے بلال میرا علاقے چھڑ گئے آنے بلال کدے مدینے تیامے آن بلال کدے میرے شہر اندر تیامے آن عدرت بلال دی آنکھ کھول گئی ساری رات ہی روندے رہ گئے جدو صبح دا سورت چڑے آوے اپنی بیوینوں آنکھے اللہ والیے جلدی کر سواری تیار کر دے یار بلال کتے جانا چاناوے آنکھے اللہ والیے میں مدینے جانا چاناوے بلال تو تے کے آسی میں ساری زندگی مدینے نہیں جانا اڑکادیاں مجبوریاں بڑ گئے آنے آکھا میں چانچو ہا گئے آکھے آ میری بیوی میں اپنی مرضی دن آل مدینے نہیں جا رہے آن میں انہوں مدینے والی سرکار بھولا رہی ہے میں رات خواب اندر بے کھیاوے میرے مستفانی آکھی اے بلال کدے میرے شہر مدینے اندر چکر تے لامے آن بلال کدے مدینے تیامے آن عدرت بلال اپنی سواری تے سوار ہو گئے چار دن تے پانچ راتان دا سفر کیتاوے اج مقام او تے پہنچے نے یہ تے جناب حمدہ دی کبرتے نظر پہی یہ تے جناب عبداللہ تے کبرتے نظر پہی یہ تے مصب بن عمید دی کبرتے نظر پہی بڑی دیر عدرت پہ لال روتے رہ گئے پھر اگلا سفر شروع کیتاوے جدو مدینہ منوران دے قریب پہنچے نے مدینے دے باخر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہنے اینا بچیاں دے اندر عدرت عبداللہ بین زبیر بھی کھیل رہنے عبداللہ بین زبیر دیا نظر پہ گئی آگ خرما دینے بچے ہو درہا بے کھوٹے سہی کون آئے درہا بے کھونا کون آرے آوے بچے مدینے دیاں بداراں میں چھ دوڑ پہنے آگ دینے مدینے والے ہو باہر آوے درہا بے کھونا کون آئے درہا تا کھونا کون آیا آوے نبی دا یار بلال آیا آوے موزن رسول آیا آوے اے جے صحبہ اکرام باہر نکلینے عدرت بلال مدینے داخل ہوئینے صحبہ بلالوں سینے لارہینے کیتے بلال دیاں کھاں برس رہینے کیتے صحبہ دیاں کھاں برس رہینے عدرت بلال لدر مار دینے فرما دینے اے او جگاوے جتے میں سوڑے مصطفیٰ نو وضو کر آیا کردہ سا اے او جگاوے جتے میں نبی پاک دی سواری لے کے کڑا ہوں میرے پیغمبر سواری تے سوار ہوں دے عدرت بلال ہے چل دے یاں چل دے یاں مسجد نبی امدر داخل ہو گئے جتے میں نبی پاک دا ممبر خالی نظر آیا عدرت بلال دیاں ٹھیکا نکل گئی آنے زاروں کے تار رہی جا رہنے عرق کا دینے سونے آن بلال آگے آوے پر تسی تے نظر نہیں آن دے توڑا تیرا تے نظر نہیں آن دا مابو بھاجی میں تسی حکم کی تا میں ایک رات بھی کارم دا نہیں رہا میں ایک دن بھی کارم دا نہیں رہا بلال آگے آوے پر توڑا ممبر خالی نظر آرہے ہیں سوڑے یاں توڑیاں یادہ باقی نے عدرت بلال بھی رو رہنے صحابہ اکرام بھی رو رہنے ایدر ازام دا ٹیم ہو گیا کس نے معزن نوہ کھیا ازام کہنا معزن نیاں کھیا میں کون ناما نبی پاک دے معزن دے خودیا ازام کہن والا میں کون ناما حضرت بلال دے خودیاں دان کہن والا اید کرو نا بلال لوں اکھو ازام کہوے حضرت بلال صحابہ کندریں بلال آج نبی پاک دے زمانے دی ازام سنا دے حضرت بلال فرما در لوکو منو مجبور نہ کرو میں ازام نہیں کہہ سگدہ میرے اندر اتنی عمد نہیں ہے میں ازام نہیں کہہ سگدہ منو نبی پاک دا چیرا نظر نہیں آنا میں نو مصطفیٰ دا مکڑا نظر نہیں آنا آخر صحابہ گئے نے حسنین کریمین نو لے کے آئے اے جنابِ حسن تے حسین آئے آوے کھنا محبت دی انتیا حسنین کریمین آئے نے حضرت بلال دیا نظروں پہ گئیوں اینجی کر کے بادو پھیلال ہے حسنین کریمین نو سینے لگا لیا اے دس سنا میرے مصطفیٰ دیو نوازے ہو تو اڑا کی حالے اکھیا چچا بلال کی پوچھنا میں اے چچا بلال نانے پاک دنیا تو رکشت ہو گئے بلال تُو ہی مدینہ چھٹ کے چلا گیا بلال چھے بینیاں دے بار مان فاطمہ ہی اللہ نو پیاریاں ہو گئیا مان فاطمہ ہی دنیا تو رکشت ہو گئیا چچا بلال آج مان فاطمہ زندہ ہون دیا مان فاطمہ فرمیش کر دیا بلال تُو کدے بھیرکار نہ کر دا مان فاطمہ حکم کر دیا بلال تُو فوراں گال مان لین دا حضرت بلال فرما دینے نبی پاک دیو نمازیو حکم کرونا آکھے چچا بلال ساڑھی خواہش ہے ساڑھا دل کردے مصطفیٰ دے زمانے دی ازار سنئیے بلال ساڑھی خواہش پوری کردے بلال ساڑھی تمنا پوری کردے حضرت بلال فرما دینے نبی پاک دیو نمازیو بلال سارے جگنو موڑ سکدہ بے پر فاطمہ دے پترانو نہیں موڑ سکدہ حضرت علی دینے لفتے جگرانو نہیں موڑ سکدہ نبی پاک دینے نواسیانو نہیں موڑ سکدہ کیونکہ میں مصطفیٰ دے کلو سنیا جڑا میرے نواسیانان محبت کرے گا گویا میں محمد رہ محبت کرے گا حکم کرونا میں کتے کھڑے ہو کے یا جانا کھا آکھے یا چچا بلال اسے چبوت رہتے کھڑا ہو جا جتے مصطفیٰ دے زمانے میں چھڑا گندہ سے حضرت بلال چل پہنے اے جو اسے چبوت رہتے کڑے ہو گئے حضرت بلال نے کھنا اندر اگلا پائیاں نے فرما دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ مدینے دی فضا اندر ایک مرتبہ پھر آواز بلالی گونجیے سابہ اکرام کراوی چو دوڑ پہ سابہ اکرام دیریاں تو دوڑ پہ سابہ اکرام دکانہ تو دوڑ پہ دوڑ دیاں دوڑ دیاں مسجد نبی اندر آگئے او در بلال ازان کہہ رہے آوے اے در سابہ دیاں کھاں برس رہی آنے حضرت بلال فرما دینے اشہد انہ محمد الرسول اللہ دوڑ در حضرت بلال نے کلمہ پڑے آوے اے جو بلال کیتے سجے تک دینے کیتے کھبے تک دینے کیتے سامنے نظرہ مار دینے بلال جو دوڑی ازانہ کھیا کردہ اے جو سامنے وزوا دم اکڑا ہویا کردہ بلال جو دوڑی ازانہ کھیا کردہ اے جو سامنے وزوا دینے زلفوں ہویا کردیاں اے در بلال ازان کہہ رہے آوے پر آمینہ دلال دا چیرا نظر نہیں آمدہ سابہ دیاں کھاں برس رہی آنے اے جو لگ دے جو بھوڑے دی گال لے مصطفیٰ دنیا ترخزت ہوئے نے اے در سابہ رو رہے نے راوی پیان کردہے قریب سی کے سابہ دے کلیجے پھاٹ جام دے اے جو سابہ ڈکا مار کے رو رہے نے اے در رت بلال نے دوسری مردبہ کلمہ دورایا اشخہ دھو امنا محمد رسول اللہ بلال او تھے رو رہے آوے سابہ مسجد نبی اندر رو رہے نے بڑی مشکل دے نال ادر رت بلال نے ازان مکمل کی تھی جناب بلال پھلے اترے نے حسنین کری میں ہم اسی دنہ لالے زاروں کے تار رو ہی جا رہے نے فرماتے نے نبی دیو نواسے ہو میں سارا جگ موڑ سکنا ہا پر تو انہوں تے نہیں موڑ سکنا اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئے اللہ دی رضا نہیں معاف کرے آجے اے نبی پاک دیو نواسے ہو حضرت جناب بلال کیتے جناب حسن مل تک دینے کیتے جناب حسین مل تک دینے وہ چھڑوالے نے آنکھیا بلال کیتے حسن مل تک نے کیتے حسین مل تک ناوے فرمایا بیخ دے نہیں ہو حسن دا سارا چیرہ مصطفیٰ نہ مل دے حسین دے ہت پیر باقی تڑ مصطفیٰ نہ مل دے حسن دے حسین ملائیے دے صورت مصطفیٰ بن جان دیے صلی اللہ اہلِ بیت ناوے حسن دا غلام ناوے انہی محبت کردے جوڑا اہلِ بیت دا باغی ہے گویا او اسلام دا باغی ہے جوڑا اہلِ بیت دا باغی ہے گویا پرام دا باغی ہے ایک گروہ اہلِ بیت ناوے محبت ناوے اظہار کردے تو حال تو زیادہ کردے واقع دے میرے جیسی کوئی محبت نہیں کرسکتا میرا عقید ہے میرا ایمان اہلِ بیت محبت محبت طور نہیں ہے تو ترازو برابر رکھ ایک پاسے اپنی نماز رکھ ایک پاسے اہلِ بیت دی نماز رکھ تینوں پتہ چلے اہلِ بیت چھوٹے داوے نے کے سچے ایک پاسے اپنی ازان رکھ ایک پاسے اہلِ بیت دی زمانے دی ازان بلالی ایک پاسے اپنا جنازہ رکھ تینوں پتہ چلے اہلِ بیت داوے سچا ہے یا چھوٹا ہے ایک پاسے اپنا سجدہ رکھ ٹھکری والا ایک پاسے سجدہ رکھ حسین دا پتہ چل جائے کربلا اندر بھی حسین نے سجدہ کی تے پتہ چلے تیرا داوے سچا ہے یا چھوٹا ہے ایک پاسے اہلِ بیت دا پڑیا ہویا تینیاں پاریاں والا قرآن رکھ ایک پاسے چھوٹی گال چالیاں پاریاں والا قرآن تیرا جڑا اکنہ کہ بکری باقی پارے کھا گئی وہ اپنی گال رکھ پتہ چلے تیرا دعویٰ سچا ہے یا چھوٹا ہے ایک پاسے اہلِ بیت پردہ رکھ ایک پاسے اپنا پردہ رکھ تیرا پتہ چلے تیرا دعویٰ سچا ہے یا چھوٹا ہے ایک پاسے اہلِ بیت دے غم رکھ حضرت حسن دے غم رکھ ایک پاسے اپنے غم رکھ تیرا پتہ چلے تیرے غم حسین مل دینے کے نہیں تیریا خوشیاں حسین مل دے کے نہیں تیرا پردہ فاطمہ مل دے کے نہیں تیریا غردیا اور تا پردہ سجدہ زینب مل دے کے نہیں مواز نہ کر اپنا اے میں چھوٹے دعوے کر کے اپنی مرضیدہ دین نہ بڑھا اکر محبت اہلِ بیت پھر من تیرا سجدہ اہلِ بیت سجدے جیسا ہوئے تیری نماز اہلِ بیت نماز جیسی ہوئے تیری اذان اہلِ بیت اذان جیسی ہوئے تیرا جینا اہلِ بیت جینے جیسا ہوئے تیرا مرنا اہلِ بیت مرنے جیسا ہوئے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتہ محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ جی انشاءاللہ اور اے یاد رکھنا انشاءاللہ سترہ مارچ انشاءاللہ اے خطبہ جمعت مبارک مرکز تعلیم القرآن اپنا ادارہ ماشاءاللہ اس ادارے اندر بڑی محنت ہو رہی کاری صاحب بڑی محنت کر رہے نے قادی مدر صاحب دن رات اس ادارے واسطے دن رات محنت کر رہے نے اور بڑے بہترین کاری الحمدللہ اس ادارے دن رہنے یہ تھے اس ادارے محبت بھی رکھو تعامن بھی رکھو اور سترہ مارچ یاد بھی رکھو یہ تھے انشاءاللہ مصنف قطب قصیرہ شعباز خطابت ولی کامل حضرت مولانا عبدالمنان راسق صاحب انشاءاللہ خطبہ جمعت مبارک ارشاد فرمانگے جامعہ تعلیم القرآن مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد اگر اٹھارہ جنی جمعوں کا روڑ اندر انشاءاللہ قطبہ جمع ہوئے گا ستانہ مارچ سارے دوست اب آپ تشریف لے آیا جے اے چند اشار کاری عمر صاحب دی فرمیش اللہ تعالی مولانا عمر صاحب یہ میں گال نہیں بڑھنی اچھی کہ وہ سنو مرشد سبق پڑھایا بولو لا الہ اللہ لوکا لکھا انداتیں بڑھائین ساڈا دات ایک اللہ خدا لوکا لکھا انداتیں بڑھائین ساڈا دات ایک اللہ خدا اے اللہ سارا جگان بنایا پر افضل انسان بنایا بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکا لکھا دات بڑھائین ساڈا دات ایک اللہ خدا ساڈا دات ساڈا دات اوہ جنہوں ملنا کوئی کوئی ساڈا دات محمد 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 کمہ بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا گفر لی والی 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 جو میں یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا سنت وفی آخرت حسنت وقناز بن ربنا ظلم نا انفس نا وعلم تقفیل نا وطرحم نا نا کون نا من الخاسرین یا اللہ سترے گنے گار بندے سیاہ کار بندے خطا کار بندے لسون یا جوانی دے مام تے بڑے بڑے گناہ ہو گئے بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں بڑیاں خطام ہو گئیاں یا اللہ چنگیاں یا مندے آخر تیرے بندے اللہ سنے یا جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ جے تو دعا ماں قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا مالکہ سنے یا تیرے درد علاوہ کوئی در کوئی نہیں تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں یا اللہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تی رحم فرما مالکہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے دے کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنیا بھیربانیا فرما کہنا عبدی رب بابیں اولاد دانو نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ سنے آن جتنیا بھینا پڑے کر اندر جا چکی آنے اولاد دے ماں اپنی اندر پریشان دے دو چار سال اولاد نہ ہوئے اپنے میں ستان دینے بگانے میں مینے مار دینے اپنے میں گلہ کر دینے تی بگانے میں دکھی کر دینے اللہ اولاد نہ ہوئے تے کردہ بیڑا کھان نو آن دے اللہ اولاد نہ ہوئے تے دن رات پریشان اندر گدر دینے مالکہ جتنے کر اولاد لی ترس رہنے اللہ اونا کران دے اندر نیک رسال بیٹ اطاف فرما اللہ بے آباد کران مولانا عمر صاحب صلاح کے اندر بڑی مین کر رہنے اللہ اینا دیا مہم تا اپنی بار دھام در قبول فرما جتنے دوست نہ دے بازو بڑے انہ نہ مل کے کام کر رہنے اللہ بھائیاں دے کرو بار اندر مال جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما جتنے میرے بھائی آئے جمان آئے بزر آئے بچے آئے اللہ قدم قدم تے نیکی آتا فرما قدم 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 تے درجان در اندر فرما روز رسول دے نصیب نبی پاک روز پاک سامنے کھڑے آؤ رج رج کے درود پڑم دی توفیق نصیب فرما الہ اللہ تمام دوستان دن رات میند دی توفیق نصیب فرما کامیاب کامران فرما مرکز جمعیت اہل حدیث زراہ اکڑا اللہ سارے بھائیاں دیا میں تا دین لئے اپنی بار گام در قبول فرما یا اللہ ساڑی دنیا میں سونی بڑھا ہاتھ آخرت بھی سونی بڑھا مالکہ جو منگے آتا فرما جو نہیں منگے آس بہتر اللہ تو جان نے بین منگے آتا فرما وَسَلَّلَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خِدِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ مَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحَابِهِ وَالِ بَیْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اجْمَئِ